ہیلو دوستو دوستو آج ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ گوگل پی کے کا یوپی ایڈی کو کیسے کوپی اور شیئر کر سکتے ہو پہلے تو ہمیں گوگل پی کے کیا یوپی ایڈی کوپی کرنے کا الگ سے اپشن مل جاتا تھا لیکن آج کل یہ اپشن دکھائی نہیں دیتا ہے تو اب سوال آتا ہے کہ ہم گوگل پی کا یوپی ایڈی کو کیسے کوپی کرے اور شیئر کرے کافی آسان ہے لیکن کافی سارے لوگوں کو اس کے جانکاری نہیں ہے اور اگر آپ بھی نہیں جانتے ہو تو اس ویڈیو کو لاصلکہ ضرور دیکھنا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپنگ رہنے والا ہے دوستو گوگل پے کا یوپے آئیڈی کو کوپی اور شیئر کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ آپ کے موبائل میں گوگل پے اپلیکیشن کو اوپن کر کے آپ آپ کے گوگل پے اکاؤنڈ میں لاؤگن کر لیجے جیسے آپ لاؤگن کرو گے آپ کے سامنے بھی اس طرح کی سکرین آ جائے گی تو اب یہاں پر آپ کو اوپر کی طرف آپ کا گوگل پے کا پروفائل آئیکن نظر آ رہا ہوگا تو اس کو پر آپ کلک کیجئے جیسے آپ کلک کرو گے اب آپ کے سامنے بھی اس طرح کا پیج آ جائے گا تو اب یہاں پر دوبارہ آپ کو اوپر کی طرف ہی آپ کا پروفائل آئیکن دکھائی دے رہا ہوگا تو اس کو پر آپ کلک کیجئے جیسے آپ کلک کرو گے اب آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین آ جائے گی تو اب یہاں پر آپ سلائیڈ کیجئے جیسے آپ سلائیڈ کرو گے یہاں پر آپ کے سامنے آپ کے گوگل پے کا qr code نظر آ جائے گا جس کے نیچے ہی آپ کو گوگل پے کی upi id نظر آ رہی ہوگی تو اب ہمیں اسے copy کرنا ہے اور share کرنا ہے تو یہاں پر اب آپ کو اس کے اوپر press کر کے رکھنا ہے جیسے آپ press کر کے رکھو گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو blue میں نظر آ رہا ہو اور یہاں پر آپ پورے upi id کو select کر لیجئے جیسے آپ select کرو گے یہاں پر اب آپ کو اوپر کی طرف copy کا option آ جائے گا تو اس کو پر آپ click کیجئے جیسے آپ click کرو گے اب آپ کا یہ upi id copy ہو چکا ہے اور اگر آپ کو یہ کہیں پر share کرنا ہے تو مان لیجئے example کے طور پر مجھے whatsapp میں share کرنا ہے تو میں whatsapp کو open کر دیتا ہو اور وہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہو کہ آپ کیسے اسے share کر سکتے ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں whatsapp میں آ چکے اور یہاں پر میں نے ایک chat کو open کر دی ہے جیسے آپ chat کو open کرو گے آپ کے سامنے بھی اس طرح کی screen آ جائے گی تو یہاں پر نیچے کی طرف آپ کو type a message کا box نظر آ رہا ہوگا تو اس کو پر آپ press کر کے رکھیں جیسے آپ press کر کے رکھو گے یہاں پر آپ کو تین option نظر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو paste کے option کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ paste کے option کے اوپر click کرو گے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کے google page کی upi id نظر آ رہی ہوگی جو آپ نے copy کی تھی اور اگر آپ کو اسے share کرنا ہے تو آپ یہاں پر send کے button کے اوپر click کر کے اسے send کر سکتے ہو جی ہاں دوستو دوستو تو اس طرح سے آپ بڑے آسان اسے google page کی upi id کو copy کر کے share کر سکتے ہو دوستو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا لیکن کافی سارے لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں تھی اس لئے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنایا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو like کر دینا share کر دینا اور نئے ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر دینا میں ایسے helping videos آپ کے لئے روزانہ لے کے آتا ہوں تو ابھی کے لئے bye bye see you take care guys